ہیلو نمازکار دوستوں دیشٹریل کر میں آپ سبھی کا بہت بہت ساگتہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گریجویسن کے بعد میں لوگ پوسٹ گریجویسن کرتے ہیں اور پوسٹ گریجویسن جب وہ کرنے جاتے ہیں تو ان کے سامنے بہت ساری سیچویسن آتی ہیں وہ سوچتے ہیں یار ہم نے جس سبجیٹ کے ساتھ میں گریجویسن کمپلیٹ کیا کہ ہم کو اسی سبجیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے بہت ساری ایسی باتیں رہتے ہیں ان کے اپ کے بہت ساری اس طریقے کے ہیں تو آپ کو کیا کرنا اور چاہیے ہو نہیں کرنا ہے تو میں ہوں تو میرا یہی کہنا ہے اس سبجیٹ کے ساتھ استقانی جانا چاہیے اپ نے جب جورجویسن کیا ہے تو اس سبجیٹ میں آپ کی کمانڈ اچھی رہتی ہے تو آپ کو کوسٹ کرنا ہے کے ساتھ ہی آگے کنٹینیو کرنا ہے کیونکہ آپ نے اس نا تک میں پڑھتے پڑھتے اتنا تو سوچھی لیا ہوگا کہ آپ کو جندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا بننا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں سوچا تو ابھی تک confused ہے تو پھر یہ آپ کے لیے بہت ہی common بات نہیں ہے کیونکہ جندگی میں اگر آپ کو ابھی کچھ نہ سمجھ پائے تو آپ کے لیے یہ جندگی آسان نہیں ہونے والے ہم بات کریں گے سبجیکٹ کی تو سبجیکٹ میں آپ پہ بولوں گا سب سے ایجی سبجیکٹ پیپر کیجئے جا جی ہاں آپ نے گریجوزن کی سبجیٹس کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کچھ اچھا کرنا تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ جس سبجیکٹ میں آپ کا قواند اچھا ہوگا اس کو آپ اچھے سے تیاری کر پائیں گے اور اسی کے تحت آپ نے جندگی میں آگے پر پائیں گے کیونکہ آپ کو جو بھی ایک جامس وغیر ان کو کریک کرنا رہتا ہے انٹرویز کریک کرنے رہتے ہیں سب کے لیے چاہیے knowledge اور proficiency جی ہیں آپ جس بھی سبجیکٹ کی knowledge اچھی خاصی رکھیں گے اور proficient ہوگے جی سبجیکٹ اسی میں آپ کی قواند اچھی گیا اسی کے اقوارڈنگ آپ جوب حاصل کر پائیں گے جی اور ایک بات میں آپ کو اور بولنا چاہوں گا میں ایجی اس لیے بولنا ہوں کیونکہ ایجی سبجیکٹ جو ہوتے ہیں جیسے کے آر سائیڈ ہوگا آر سائیڈ میں جو بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑا ایزی ہوتا ہے ایس کمپیوٹو سائنس کیونکہ اگر آپ ایجی ایجی وغیرہ بھی نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو جو کی سائنس سائیڈ کا جو بھی questions رہتے ہیں وہ تھوڑے tough آتے ہیں ایس کمپیوٹو آر سائیڈ questions کیونکہ آر سائیڈ کے جو questions ہوتے ہیں وہ تھوڑا easy ہوتے ہیں بجب کی سائنس سائیڈ questions تھوڑا numerical اور تھوڑے scientific رہتے ہیں اور logistical رہتے ہیں جو کہ کبھی کبھی اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ دکت دیتے ہیں جس سے کہ وہ اٹک جاتے ہیں نیٹ بھی ٹھیک سے qualify نہیں کر پاتے ہیں پی ایسیڈ کی بات تو پھر بہت بور ہوتی ہے اس لی میں بولتا ہوں کہ اگر آپ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو process کیا پھوڑا ایجی سبڈیٹ کو لے کے چھلے گے جس سے کہ آپ آسانی سے کوئی بھی exam correct کر سکے ہیں ایک option اور ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ management آپ management کر سکتے ہیں means mba وغیرہ ہوگا آپ mba وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے جو بھی سبڈیکٹوں کے کمپیٹر سلیٹ سٹیڈی کر سکتے ہیں ان کا بھی اچھا کاس اپنا اپورچنٹیز رہتا ہے mba کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو ہے management سیکٹر سے job کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں جاتے ہیں اور بینکنگ سیکٹرس میں بھی mba کی ڈیمانڈ رہتی ہے اور جتنے بھی کمپنیز ہوتی ہیں بڑی بڑی کمپنیز اس میں بھی جو ہے ان کی ڈیمانڈ رہتی ہے کسی طرح سے کمپیٹر جو پڑی ڈی سی ہوتا ہے اس کا بھی ایک الگ ایمپورٹنس ہوتا ہے ٹھیک او لیول کی طرح اس کا ایمپورٹنس رہتا ہے کیونکہ بہت سے جو ہے کمپنیز سیکٹر کی جو بھی کمپنیز ہیں آئیٹی سیکٹر کمپنیز ان میں آپ کو job مل جاتی ہے opportunities مل جاتی ہے تو یہ کچھ ایفٹا جو چیزیں ہوتی ہیں ایفٹا سبجیکٹ ہوتے ہیں آپ ان کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کنپیٹر ریلیٹر یا کچھ ایکشنا کرنا چاہتے ہیں life management jobs job management کے لیے بھی جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سائنس آڈ والوں کے لیے تو سائنس آڈ والی نراث نہ ہو کیونکہ آپ کو تھوڑا زیادہ study کرنی رہتی ہے تھوڑا ایفرس دینے ہوتے ہیں تبھی آپ کہیں اچھے پوسٹ بجا سکتے ہیں کیونکہ کمٹیسن کا یہ دور ہے اس کمٹیسن کے دور میں سب کچھ آسان نہیں ہونے والا ہے پھر چاہے کسی بھی سبجیکٹ کو لے کے پیجی کیجئے تو سائنس آڈ سے ہیں اگر آپ تو پھر آپ کے پاس سبجیکٹ ہوں گے میٹس لے سکتے ہیں آپ یا پھر آپ کا بائیوز سبجیکٹ ہوں گے جو بھی سبجیکٹ ہوں گے جول آفزی بوٹنی وغیرہ یا پھر فیجیکس کیمیسٹری وغیرہ جو بھی ہوں گے آپ ان سے جو بھی پوسٹ گریریسوں کر سکتے ہیں لوگ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد جو بھی عنوان ان کی ہوتی ہے جب ہوتی ہے کرسکتے ہیں in ڈالیہ سکتے ہیں جاتانmerce جو ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے ہوتی ہیں بٹ وہی بات ہے ان کے لئے تھوڑا کم کیسومپ ہوتا ہے تھوڑی Garr Judy مہنت کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو باقی کے سبجیکٹ ہمارے میں نے گناہے تھے آر سائٹ کے ہوئے یا پھر جو بھی مینجمنٹ کو سبجیکٹ ہوئے ان سب سے تھوڑا تف میں سمجھتا ہوں ان سائنس آر والوں کے سبجیکٹ ہوتا لائک میت میں کے بعد آتا ہے آپ کا فیزکس کیمیسٹری وغیرہ یہ سب کچھ تھوڑا تف رہتا ہے کیونکہ لوگ ان کو ایزیلی کریک نہیں کر پاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ اس میں لٹک جاتے ہیں باقی جو سبجیکٹ ہوتے ہیں لائک ہیسٹری جوگرافی انگلیس ایٹس اٹھا اٹھا سٹر لائک ہندی وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ان میں تھوڑا ہیزی رہتا ہے لوگ ان کو کریکٹر جاتے ہیں کوئی کوئی نیٹ کوالی فی ہو جاتا کوئی جی آر ایف نکل لیتا ہے ریشنی کر لیتا ہے لوگ کو کہیں نہ کہیں وہ سیٹ ہو جاتا ہے تو سب کا اپنا اپنا ڈیمانڈ ہے سب کا اپنا اپنا سکوپ ہے اور جیسے کہ آپ سبھی لوگوں پتا ہے کہ کہ ایسے ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ویسے آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ جو ہے نئی اپورچنٹیز کے لیے جو ہے ہو جاتے ہیں جی ہاں تو اسی طرح کی پوچنٹیز آپ کو دیکھنے کا ملیں گی اب جیسے ہی آپ کے موسٹر ڈگری کمپلیٹ ہوتا ہے موسٹر ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ جو ہے جو ہے جو پیشنل ٹیچنگ میں جا سکتے ہیں یعنی آپ ایسس انٹ پروفیسر جواب کر سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ نیٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں تو نیٹ کوالیفائی کرتے ہیں آپ آگے جو ہے پیشیڈی کر سکتے ہیں پیشیڈی کرنے کے بعد آپ جو ہے اور بھی اچھی پوسٹ پہ جا سکتے ہیں تو آخر مین چیز یہ آتی ہے کون سا سبجیکٹ صحیح رہے گا ان سب چیزوں کے لیے اگر آپ ایک تیچر بھی بننا چاہتے ہیں تو کس سبجیٹ کا بننا چاہیے یا کس کا اسکوپ اچھا ہے تو آپ کو پتا ہی ہو گئے ہر سبجیٹ کا اسکوپ ہوتا ہی ہے جی ہاں ہر سبجیٹ کی اپنی اپنی demand ہے ہر سبجیٹ کی اپنی اپنی ایک eligibility criteriaز ہوتی ہیں اور teaching کی بات کروئے teaching sector میں وہ بھی jobs ہوتی ہیں ایسا نہیں teaching sector میں job ہے آپ نیٹ کوالیفائی کیجئے گا پیشیڈی کیجئے گا آپ assistant professor کے ساتھ ساتھ آپ professor کے بھی اچھے اچھے پوسٹ پہ اپلائی کر پائیں گے اور جوب حاصل کر پائیں گے اچھے کازی سیلی رہتی اپنے پہلے ویڈیو میں اس نے بھی بتایا کہ نیٹ کوالیفائی کرنے کے بعد میں اب اچھے کازی سیلی دیکھنے کو ملے گی